اعلانِ بالفور انیس سو سترہ یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا سلطان عبد الحمید اگرچہ یہ ترکی خلافت برد بیمار کمزور پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی ظاہر بات ہے یہودیوں سے مڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو چالیس چالیس بلین ڈالر کا ایک چک لکھ سکے پھر یہ کہ ان پر سیاسی دواب بہت ڈالا گیا انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں کہ جو باہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی نے خلیفہ راشد نے ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کابس پر تیہ کر آیا اس لیے کہ نہ رہے بات نہ بجے بانسری نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقع بھی قیار کر سکے اعلان بال فور کے نتیجے میں آبادگاری شروع ہوئی انیس سو اٹالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا موجزہ ہو گیا انیس سو سٹھ سٹھ میں اس کی توسیح ہو گئی اس میں ایک بار اور بھی ارز کر دوں یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے سہہونی تحریک خود اس کا جو بابا آدم تھا آرڈر آف ایلومیناٹی سترہ سو چیتر یکم مئی یہ نظام قائم کیا بھائی صاحب نے اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور روجز آف ڈی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے یہ سارا حد کردہ وہ ابلیسی نظام اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب نے پوند زندگیر یہ سارا دھندہ ایک سہتانی چکتر ہے ابلیسی چال ہے اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توصیب ہی ہوئی انیس سن 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 اب یہاں تک کہنے کے بعد ان کے پیشے نظر بقیہ دنیا کی تسخیم اور اسے فتح کرنے کا معاملہ اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیخ کنی اور اس کا راستہ روکنا یہ ان کے پیشے نظر ہے سورت اس وقت کیا ہے یورپ اور امریکہ سے آپ پشلی کی طرف آئیے پہلے عالم عرب ہے عرب مسلم ورل مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے پورا عالم عرب وہ فتح کرنے ہیں وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے کہ لائن لگ گئی کبھی صرف انور سعداد نے رکر نائز کیا تھا پوری دنیا میں شور مجھا تھا اس پر لانت بلامت ہوئی تھی اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چجدہ شاہ حسین ہو اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عمارات انہوں نے جو کچھ کاروباری بندی سے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کرتی گئی ان میں نربی پیدا کرتی گئی یہ صورتحال ہے کہ واقعا ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بدتیسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے اس امت کا قلب امیین پر مشتمل ہے حضور بھی امی تھے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کس آجا چکا اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں سٹودیز یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تل خقائط ہیں جو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے یہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ دوبارہ ایک بہت بڑے تیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رن پڑنے والا ہے ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائیں تاریخ انسانی کی حظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے اس کو سمجھ دیئے اچھی طریقے سے کہ جس میں جو قوت ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہے وہ کونسی ہے نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے غیر عرب ایران ہے اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے روسی اور چینی مشرق میں افغانستان ہے پاکستان ہے یہ ایک بہت بڑا سولیڈ بلوک ہے اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے بھارت ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم پندرہ اٹھارہ کروڑ مسلمان موجود ہیں آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھتر ہے وہ بھارت اس کے بعد پھر اندولیشیا ملائشیا ہیں اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ ابھی انہیں فتح کرنا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ لٹ ٹو کریک ابھی ایک لوہے کا چنہ ہے چائنہ کی شکل میں موجود اور مجھے یاد آرہا ہے ڈیگال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے اس نے کہا تھا کہ ہم نے خواب غاروس کو اپنا دشمن منا لیا ہے وہ تو ہمارا بھائی ہے وائٹ ریسس وہ تو ملیادی طور پر یورپیل قوم ہے بیویر آف ڈی یلو ماسز آف ڈی ایسٹ تمہیں گھبرانا چاہیے تمہیں خبر لینی چاہیے وہ مشرط بعید کے جو زرد رون ہوگے ہیں چائنہ انڈو چائنہ جاپان یلو ریسس ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فاریس کا خاص طور پر یلو ماسز یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹاکل کرنا اور اسی لیے میں اس کرنا چاہتا ہوں حقائط ہمارے سامنے رہنا چاہیے